دوستو نمشکار میں آپ کا اپنا شرابان CLC سیکر سے دوستو جیسا آپ کو دھان ہے کہ آپ نے اپنے CLC نے 16 اپریل 2020 سے 11-12 فاؤنڈیشن اور ٹارگیٹ آئیٹی اور میڈیکل دونوں کے لیے ویڈیو کلاسز آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی ہیں کر چکی ہے پچھلے کئی دنوں سے پانچھے دنوں سے اس طرح کے بہت سے کول سا رہے ہیں کہ سر یہ ویڈیو کلاسز کیا ہوتی ہے اس میں آپ کیسے پڑھاتے ہیں ہم ایڈمیشن لے لیں پھر ہمیں اچھا نہیں لگے تو کیا ہو فیس کا کیا ہوگا تو وہ مجھے لگا کہ ان کو لگا کہ پہلے ہم لوگوں کو ہماری وہ چیز دکھا دیں جو اس آدمی کو جوئن کرنی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں 12-15 منٹ کا جو ہم لوگ ویڈیو کلاسز دے رہے ہیں اس کا ایک فلم کا جو اتران ٹریلر 12-15 منٹ کا ان ویڈیو کلاسز کا ٹریلر آپ کو ہم لوگ اس ویڈیو کے مادنے دکھانے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ کے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کی آپ ان کلاسزوں کو جوئن کریں یا نہیں کریں اب کیسے جوئن کریں کیا کریں تو بتا دوں کیا کیا سویدہ اسکر دیکھو ڈیو ایک الیونت کا بیچ ہے دوالت کا بیچ ہے تارگیٹ کا بیچ ہے میڈیکل الگ ہے آئیٹ swept ہندی میڈیوم کا میڈیکل کا الگ ہے انگلیز میڈیوم کا الگ ہے آئیٹی جو بچہ ہے وہ ہندی انگلیز میڈیوم کا مکس میڈیو ہے اس میں بھی آپ کو دکت نہیں آئے گی سارا سٹیڈی میٹریل ہنڈی میڈیم کا الگ انگلیس میڈیم کا الگ جو ان کرتے ہیں آپ کو پیڈی افائل مل جائے گی آج میں 21 اپریل کو یہ ویڈیو سوٹ کر رہا ہوں 16 اپریل سے بحث سٹارٹ ہو گیا اب اگلا بحث سٹارٹ ہم کریں گے 27 اپریل سے اس کے بعد دوستو لوگ ڈاؤن کی جو کنڈیشن ہوتی اسی کے اکورڈنگ جیسے اوفلائن بحث ہمارے ہر منڈے سٹارٹ ہوتے تھے نا ویسے ہر منڈے ہم آن لائن بھی نئے بحث سٹارٹ کریں گے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ ڈاؤن پہ 21 اپریل اس کو بات کر رہا ہوں 27 اپریل کو ہے ہر ساتھ ساتھ دن ہر منڈے کو ہم لوگ ایک نئے بحث سٹارٹ کریں گے ڈیپینڈ کرتا ہے لوگ ڈاؤن کی سرکار کے ہمیں کیا ندیس ہوتے ہیں سٹیڈی میٹرل آپ کو اس میں ملے گا اوکے ڈیئر بھار دو ویک بعد اس کا ٹیسٹ ہوگا اور ہنڈی میڈیا میڈیکل کا سپریٹ ہے اور واقعہ دیکھیں اس کو بھی ہم کسی بھی آدمی کو بھرم میں نہیں رکھنا چاہتے اور اس کا فیس ٹرکچر کیا ہے دوستو CLC کا سالبر کا فیس ہے 96,000 جس میں اسکوڈر شیف ہوتی ہیں جو بھی اسکوڈر شیف کے بعد آپ کی فیس ہوتی ہیں ابھی آپ کو ماتر دس ہزار روپے ایجی ٹوکن منی جمع کرانا ہے جب آپ لوگ ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد انسٹوٹ آئیں گے اوفلین کلاس کے لیے آئیں گے تو وہ فیس آپ کی ٹوٹل فیس میں سے کم ہو جائے گی یعنی اون لائن کی الگ سے کوئی فیس نہیں ہے پھر ایک بات آئے گی صاحب اون لائن کے بعد جب آپ کو لوگ ڈاؤن اوپن ہوگا تو کلاسوں کیا ہوگا میں پھر سیکلئر کر دوں پھر ساری کلاسیں سٹارٹ جیرو سے ہوں گی پھر ہمارے سیکر ہیڈ اوفیس پہ آپ کے پاس دو بے بستہ رہیں گی کچھ بچے مان لوگ کہ اون لائن چل جائے ایک میں نے چل جائے لوگ ڈاؤن ڈیڈ میں نے چل جائے اب آپ کے میرے وہ پتہ نہیں ہے تو یہ دو تین ٹوپک ہو جاتے ہیں تو بچے کو دو اپسن دیں گے کہ بھئیہ آپ اون لائن کی کلاس کو اوفلائن کے موڈ میں آگے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور جیرو سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں میرے بات سمجھ رہے ہیں کلاسیں اس کے بعد ساری اوفلائن رہیں گے بھی یہ کلیر کر لیں لوگ ڈاؤن اوپن ہونے کے بعد اون لائن کلاس کی بھی بستہ نہیں رہے گی میٹریل دونوں میڈیم میں ہے آئی ٹی کلاس ہندی انگلیس کا مکشر ہے میڈیکل میں آئی ٹی میڈیکل کی انگلی میڈیم کلاس الگ ہے انگلیس میڈیم کلاس الگ ہے اور ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں 8,9,10 پری فاؤنڈیشن کا بھی ہم لوگ 23 اپریل سے سیپریٹ پیسے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اوکے دوستو تو میں چاہوں گا باقاعدہ اس ٹریلر کو آپ دیکھیں یہ 12-13 منٹ کی مووی ہے یہ مووی کر سکتا ہوں اس کو میں اس کو آپ دیکھیں سمجھیں اور دوستو آپ اپنے مہنت کریں میں پھر سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں یدی آپ سنکلپیت ہیں تو دوستو ہماری ٹیم CLC آپ کے لئے بلکل سمرپیت ہے CLC MSA ویل پھر سٹوڈنٹس کے لئے کام کرتی ہے ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں جب نیٹ 2020 کے سٹوڈنٹ ہیں جئی یا میڈیکل کے تو آپ کی تیسٹ سریج جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہے CLC live.in پہ آپ کو جوئن کرنا ہے CLC live.in پہ جا کے جوئن کریں تیسٹ سریج بھی وہیں جوئن ہونی ہے ویڈیو کلاس پہ وہیں جوئن ہونے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے میرا خود کا نمبر ہے 992873888 اس پہ دوستو آپ مجھے ویڈیو کل کر سکتے ہیں ویڈیو کل کر سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں اوکے تینکیو کرونا کا نگیٹوی اٹموسپیر ہے گھر میں رہیں سوست رہیں پھر بھی دوستو آگے بڑھنا ہے تو پڑھائی کرنی ہوگی آپ کی CLC ہمیشہ کی طرح ہے پھر آپ کے ساتھ ہے جیسیلسی اب ہم نیکس پرولم دیکھ رہے ہیں دیکھو نیکس پرولم میں ہمارے پاس کیا ہے یہ ایک انفائنیٹ لیند کا وائر ہے اور یہ یونیفورملی چارج ہے چارج پرنٹ لیند کتنا در کام ہے لیمڈا اور ہمیں اس سے یہ پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے یہ پرپینڈکولر ڈسٹنس پہ آر ڈسٹنس پہ ہمیں پی پوائنٹ پہ کیا نکالنا ہے الیکٹرک فیلڈ کالکولیٹ کرنا ہے اس الیکٹرک فیلڈ کو کالکولیٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس کئی طریقے ہو سکتے ہیں اس میں سے سب سے بیسیک طریقہ جو رہے گا وہ انٹریگیشن کے دھو رہے گا دوسرا گاؤس لوگ سے دھو رہے گا اور تیسرا اگر ہمیں سیمی انفائنیٹ کا معلوم ہے الیکٹرک فیلڈ جو کہ ہم فرکونٹلی یوز کرتے ہیں سیمی انفائنیٹ اور انفائنیٹ میں کیا فرق ہے انفائنیٹ میں دونوں انڈ ہمیں معلوم نہیں ہوتے ہیں جبکہ سیمی انفائنیٹ میں ایک انڈ ہمیں معلوم ہوتا ہے دوسرا انفائنیٹ کو اپروچ کرتا ہے so you see کہ یہاں پہ سیمی انفائنیٹ کے لئے جب فیلڈ دیکھتے ہیں تو یہاں ٹیسٹ چارج رکھتے ہیں تو ٹیسٹ چارج ادھر ریپیل ہوتا ہے تو اس کے یہ دونوں کمپونٹ ہے یہ نیٹ نکل کے آتا ہے انٹریگیشن کے تو تو اس کے یہاں پہ electric field کے دو component ہیں this one k lambda by r and k lambda by r ایک کو ہم ex کر رہے ایک کو ہم ey کر رہے اس کو ہم use کر لیتے ہیں دیکھو اس کو دو پارٹ میں divide کرتے ہیں جیسے اس کا ایک پارٹ یہ ہے clear یہاں سے ہم نے اس کو cut کیا یہ والا پارٹ ہم نے یہاں بنا لیا clear اور اس پہ یہاں پہ electric field کتنا ہوگا یہاں پہ یہاں پہ electric field کتنا ہوگا ایک تو ہوگا یہ k lambda by r اور دوسرا یہ ہوگا k lambda by r clear ٹھیک ہے اب یہ جو ادھر والا جو پارٹ تھا ہے نا اس کو بھی ہم بنا لیتے ہیں یہ ادھر والا پارٹ یہ آگیا آپ کا ٹھیک ہے اس ادھر والے پارٹ کے لیے یہی جو ادھر والا پارٹ بنائے ہم نے ٹھیک اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی یہ بھی ہے تو semi infinite ہے یہی والی problem ہے ٹھیک ہے تو اس میں اس کی وجہ سے دیکھو ادھر کتنا ہے گا k lambda by r یہ horizontal component اور دوسرا vertical component k lambda by r ٹھیک ہے test charge رکھیں گے test charge کو ادھر repel کرے گا دو component ایسے آ جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں horizontal کے component تو کیا ہو گئے cancel vertical کے component add ہو گئے تو net field جو آئے گا کہاں پہ at p p point پہ ہے نا p point پہ جو net field آئے گا اس کو آپ کیا لکھیں گے 2k lambda by r یہ دونوں add ہو گئے سب یہ دونوں کیا ہو گئے add ہو گئے is that clear تو یہ دیکھو یہ frequently کام آتا ہے آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا کئی ساری پرولمس ہو گئے اس میں یہ کام آئے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے use کر دیا otherwise otherwise ہمیں جانا پڑتا کہاں سے integration سے جانا پڑتا یا گاست law سے جانا پڑتا that is up to your choice ڈوچوں ہمیں کلام سلوپ بیز کوششن سول کر رہے ہیں کہ q1 q2 upon r2 بیز ٹھیک ہے اس کوششن میں آپ کو کیا گیون ہے یہاں پہ ایک ہمی سفیریکل باول ہے ٹھیک ہے جس کی radius r گیون ہے ٹھیک ہے یہاں پہ two charge particles ہیں mqq ٹھیک ہے دونوں کے mass سے ہیں charge سے ہیں repulsion کی ویسے وہ دور اٹ رہے ہیں اور یہاں پہ آکے رکے ہوئے ہیں سامنے بس سامنے ٹھیک ہے balance condition میں یہاں پہ تو آپ سے کہہ رہا ہے if in equilibrium distance between both balls is r ملکہ یہ distance r گیون ہے then find out charge q on each ball ٹھیک ہے آج دیکھے بچھو یہاں پہ کیسے کریں گے سال دونوں پہ charge سے ہیں میں تہاں پہ coulomb force اس form میں according تو اس پہ coulomb force لگیا اس direction میں یہ k q square upon r square ٹھیک ہے اس ball کا mass m given ہے تو اس لئے اس ball کا mg جو ایکٹ ہوگا یہ downward ایکٹ ہوگا mg force ٹھیک ہے اور پھر ہم جانتے بچھو جب بھی کوئی body کسی surface کے contact میں ہوتی ہے تو اس پر لگتا ہے normal reaction force ٹھیک ہے عبیلم پرتیگریابل normal reaction force تو اس ball پر اس surface کی ویسے اس طرف لگی گا یہ normal reaction force n ٹھیک ہے آپ پھر بچھو یہاں پہ دیکھو یہ distance آپ کو r کیون ہے یہ o اس کا center hemisphere تو یہ distance r یہ distance r یہ distance r تو کیا بن گئے ایک equilateral triangle تو اس میں every angle 60 degree every angle یہاں پہ 60 degree ہوگا ٹھیک ہے اب اس n کے اگر اپن کریں components تو اس کے گھٹک کروگے آپ components کروگے تو اس طرف جو component آئے n cos 60 cos 60 half ٹھیک ہے اور اس طرف آئے گا n sin 60 sin 60 means root 3 by 2 اب یہاں پہ دیکھیں equilibrium condition in equilibrium condition आब دیکھو اچھو یہاں پہ یہ r square کو ٹھیک ہے and یہاں پہ n root 3 by 2 یہ kis ko balance کر r mg clear اب یہاں پہ دیکھو اس کو divide کریں دون equations کو miss 1 upon equation 2 کریں equation 1 upon equation 2 اگر apply کروگے divide کرنے n 2 2 2 1 by root 3 is equal to k q square upon r square m جی graph میں slope پڑھا ہے slope کے بارے میں پہلے بھی میں بتایا change in y direction upon change in x direction by kis bhi graph ka slope lena ho to y and x change divide کر دیجئے jis tera distance time to is graph slope distance upon time change in distance upon change in time to change in distance upon change in time distance upon time line کیا ہوا speed اس graph کا slope ہوا speed اب یہ میں 3 type کے graph لیے ہیں 3 distance time graph ہے 3 graph میں ہمیں یہ پتہ کرنا ہے speed kis change ہو رہی ہے تو slope horizontal angle ہم نے پہلے بات کر لی ہے تو سب horizontal سے angle لے لی جی آپ ایک line یہ دیکھیں آپ یہاں پر دونوں جگہ angle same ہے اس کو میں کہوں theta 1 ہے اس کو میں کہوں theta 2 ہے دونوں angle same ہے ایک straight line angle same ہے slope same ہے slope کیا دے gah speed یعنی یہ constant speed کا graph ہے اس میں آپ دیکھیں گے جیسے یہاں پہ لینی جی point یہ tangent کھچتے ہم ایسی point پہ tangent لی ایک angle یہ theta 1 اور ایک angle یہ theta 2 اس طرح یہاں پہ ہم tangent کھچتے ہیں تو ایک angle یہ ملا theta 1 اور ایک میں یہ point لوں تو یہ angle ہم یہ پہ ملا ہے that is theta 2 دو angle ہے theta 1 اور theta 2 تو یہاں پہ theta 1 اور theta 2 دونوں سیم تھے theta 1 and theta 2 both are equal یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے اوپر جا رہی ہے angle بڑھتا جا رہے ہیں theta 1 چھوٹا ہے theta 2 angle بڑھا ہے یہاں پہ آپ اوپر بڑھتے جا رہے ہیں angle گھٹتا جا رہے ہیں اگر میں اور top most point پہ جاؤں 0 degree ہو جائے گا بلکل تو یہاں پہ میں بولوں theta 1 ہے theta 2 چھوٹا ہے تو آپ ان کو tangent سے multiply کریں tangent theta 1 equal to tangent theta 2 اور یہ tangent theta 1 greater than theta یہاں پہ دونوں جگہ سپیڈ برابر ہے یہاں پہ v1 سپیڈ کم ہے v2 سپیڈ جیادا ہے اور یہاں پہ v1 سپیڈ جیادا ہے اور v2 سپیڈ کم ہے یعنی یہ constant سپیڈ کا گراب ہو گیا یہ increasing سپیڈ کا گراب ہو گیا اور یہ decreasing سپیڈ کا گراب y y is equal to e ki power x clear میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ e ki power پہ جو لکھا ہے x تو یہاں پہ x جو ہے وہ dimension less quantity ہے dimension less quantity سمجھ رہے ہو اگر میں ایسے لکھتا ہوں y equal to e ki power ax clear تو میں کہوں گا کہ e ki power پہ جو لکھا ہے کون ax وہ dimension less quantity ہے جو b e ki power پہ لکھا ہے وہ dimension less ہے جیسے میں نے کہ dیا y equals to e ki power ax plus b to میں یہ کہ rao que dimension of ax plus b is equals to what a dimension less quantity ہے سمجھ رہے ہو اب کہیں کہ کی بھائی ایسا سیریز فارمولا ہوتا 1 plus x plus x square by 2 plus x cube by 6 and so on clear اب کو یہ کہ دیتا کہ mana let mana mana ki x meter میں ہے x کس میں meter میں کوئی کہتا کہ x کی dimension ہے اور مان لیا meter اگر x meter میں ہے x square میں x to meter square میں ہو جائے گا یہ تو کیا ہو گئی یہ تو length ہو گئی یہ کیا ہو گیا یہ area ہو گیا اور یہ volume ہو گیا اب اگر یہاں پہ رکھیں گے تو دیکھو یہ constant term ہے اس میں length add کر دیا اس میں area add کر دیا پھر volume add کر دیا ایسا add کر سکتے کیا نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم 1 kg میں 1 meter add کر سکتے کیا نہیں کر سکتے clear na kg add area area add is problem kia rhi problem یہ rhi is جب bhi x ki dimension unit رکھیں گے تو یہ formula absurde کر دے گا اس کا مطلب ہمیں safe x ایسا مل چاہیے جو کیا ہو dimension less ہو اگر x dimension less ہوگا تو یہ بھی dimension less یہ بھی dimension less یہ بھی dimension less تو ساری quantity کیا ہو جائے dimension less اس کا مطلب x e ki power پہ جو بھی ملے گا وہ کیا ہوگا dimension less تو آپ ایک دماغ میں fit کر دیجئے بات کہ جو سیریز فورمولا ہے جیسے سائن کس ٹین سیک پوز ایک پوز لگ ای کی پاور x یہ سارے کیا ہے dimension less اس لیے یہ جو ملا ہے یہ بھی کیا ہے dimension less اور یہ جو پورا ملا یہ بھی کیا ہے dimension less اب یہاں پہ ایک step بڑھ جائیں کوئی ہمیں بول دے سار یہاں پہ x اگر میٹر ہے x کیا ہے میٹر میں تو بھائی a کیا ہوگا تو میں نے کہا a میٹر inverse ہونا چاہیے کیوں کیونکہ یہ دونوں مل کے dimension less quantity ہے تو x اگر میٹر میں ہے تو a میٹر inverse ہوگا x اگر second میں ہے to a second inverse ہوگا سمجھ پہ ہم نے دیکھی ویرنر ثوری ویلنس باند ثوری crystal field ثوری اب ہم ایک ایمپورٹین topic کی بات کر رہے ہیں bonding in metal carbonyl کی metal carbonyl میں کس type کی bonding ہوتی ہے تو metal carbonyl میں جو bonding ہوتی ہے اس کو ایک special نام سے جانا جاتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں syndergic bonding اور اس syndergic bonding کو میں یہاں پہ explain کر رہا ہوں explain کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ جو non bonding carbonyl ligand ہے وہ non classical type ligand ہے یہ میں نے جب آپ ligand کا classification بتایا تھا تب میں نے بولا تھا this is type of non classical ligand non classical ligand میں کیا metal को donate करتا ہے جس سے پہلے بنتا ہے sigma dat اس کے بعد metal کے پاس filled d orbital ہوتے ہیں اور ligand کے پاس vacant d orbital ہوتا ہے یا پھر vacant pi anti bonding ہوتا ہے جس وہ واپس سے اپنے electron donate کرتا ہے جس سے بنتا ہے pi dat this type bonding known as syndergic bonding اب اگر ہم بات کریں اس case کی تو آپ یہاں دیکھیں کہ carbon جو ligand ہے اس میں جو lone pair ہے وہ present ہے وہ MOT س explain ہوتا ہے اور میں لکھا ہے non bonding sp of carbon یہ جو lone pair ہے وہ sp carbon non bonding lone pair ہے یہ اس کے vacant hybrid orbital میں donate کرے جس سے بنے sigma dati بنے گا اس کے بعد field d orbital واپس سے electron density اس carbon کو donate کرے گا کیونکہ it is have vacant pi anti bonding اور یہ pi bonding کا formation ہو گا اس bonding کا effect ہوتا ہے وہ دیکھئے کا next periodic property ہے ionization energy تو ionization energy کا definition دیکھیں energy required to remove out an electron from the outermost orbit of an atom is called its ionization energy ایک isolated gaseous atom ایک isolated gaseous atom کے outermost orbit میں جو electron present ہے اسے ایک electron کو نکالنے کے لیے جو energy چاہیے that is ionization energy next ionization energy کون کون سے factor پر ڈپین کرتا ہے factors affecting ionization energy very first factor is directly proportional to z effective z effective جید جیدہ ہوگا تو ionize energy جیدہ ہوگا کیسے اس کو سمجھے جیسے مال نے یہ atom کا nucleus ہے یہ outermost orbit میں پرزن electron ہے جیدہ effective جیدہ ہوگا تو یہ nucléus is outermost electron پر attractive force لگائے گا جید effective جیدہ ہوگا nuclear اپلا attractive force جیدہ ہوگا تو ایسے electron کو نکالنے کے لئے جیدہ energy دینی پڑے گی یعنی ionize energy higher جیدہ 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 ایونize energy جیدہ اپلا 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 جیدہ اپلا 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 انکریج کر رہا ہے جبکہ گروپ میں ٹاپ ٹو باطم آتے ہیں تو جد افیکٹیو آلماسٹ کونسٹینٹ ہے لیکن ریڈیس انکریج کر رہا ہے ریڈیس انکریج کرنے کی وجہ سے آمنیس انرجی ڈکریج کرتا ہے جیسے ہم ایک کوئی لیکوڈ دے لیتے ہیں اب اس لیکوڈ کو ہم کیا کرتے ہیں جیسے گرم کرتے ہیں تو یہ بے پر آئیز ہوتا ہے بے پر آئیز ہو کے اس کنٹینر میں ہمارے پاس کیا ہو جاتی ہے بے پر اکٹی ہو جاتی ہے یہ لیکوڈ اور ویپر ان دونوں کے بیچ میں ایک اکیلیبریوں ایکزشت ہوتا ہے یعنی ہمیشہ دھیان ڈکیہیں کہ جو اکیلیبریوم ہوتا وہ ہمیشہ کلوز کنٹینر میں ہی ہوتا ہے اکیلیبریوم ایکزشتھی ان کلوز کنٹینر آلویز اور one اکیلیبریوم ایکزشتھی بیٹووین ویپر اور لیکویڈ weeper Tambac trips ہے نا rate of vaporization اور rate of condensation جو ہے وہ دونوں برابر ہوتی ہے rate of vaporization and rate of condensation یعنی ہم اس کو ہندی بولے واسپی کرن کی در اور سنگنن کی در جو ہے دونوں برابر ہوتی ہے آپ دیکھیں vapor pressure جو ہوتا ہے نا وہ force upon area ہوتا ہے force upon area اس کا مطلب ہے unit area کے اوپر جو force apply ہوتا ہے اس کو vapor pressure بولتے ہیں تو vapor pressure جو بھی ہوئے وہ کبھی بھی area کے اوپر ہے وہ depend نہیں کرتا ہے vapor pressure does not depend on surface area اور shape of container کیوں کہ دیکھیں ایک word آتا ہے vaporization ایک word آتا ہے vapor pressure دوسری بات ہے کہ vaporization جو ہوتا ہے نا is a spontaneous process اور vaporization سے ہمیشہ a cooling effect آتا ہے vaporization caused the cooling بھلو vaporization سے کیا ہوتا ہے واسپی کرن ہوتا رہتا ہے واسپی کرن ہوتا ہے نا تو واسپی کرن سے کیا جو vapor بنتی ہے تو ہم اس کو بولتے واسپی کرن vaporization تو vaporization is a spontaneous process but vapor pressure is a intensive property اس کا ملغہ ہے کہ vapor pressure جو ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی amount of liquid پہ depend نہیں کرتا ہے alpha particle scattering experiment ٹھیک ہے تو Rutherford نے جو alpha particle scattering experiment کیا تھا اس کے بارے میں اپن بات کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ alpha particle کیا ہوتا ہے اس کی بات کر لیتے ہیں تو اپن نے یہ دیکھا تھا previous class میں کہ جو hydrogen کا nucleus ہوتا ہے یعنی H plus جو ہوتا ہے اس کو اپن نے کیا بولا تھا proton یعنی nucleus of hydrogen is known as proton exactly ایسے ہی جو helium کا nucleus ہے یعنی H e plus 2 اس کو اپن کیا بولتے ہیں اس کو بولیں گے alpha particle اگر charge کی بات کریں اس پر تو اس کا جو charge ہے charge of alpha particle یہ positive میں ہوگا اور دو electron کے equal ہوگا ٹھیک اور mass کی بات کریں تو mass of alpha particle جو ہے کیونکہ اس کے پاس دو proton اور دو neutron ہے اس لیے اس کا جو ہے وہ overall mass 4 proton کے mass کے equal ہوگا تو یہ چیز اپن کو دھیان میں رکھنے ہیں تو alpha particle scattering experiment کی طرف چلیں تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا ایک lead کا box لیا اور اس lead کے box میں alpha particle کا source رکھا جہاں سے لگاتار alpha particle کیا ہو رہے ہو emit ہو رہے ہو ٹھیک ہے lead کا box اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ lead جو ہے وہ alpha particle کا ایک اچھا absorber ہوتا ہے تو side سے جو alpha particle نکلیں گے ان کو lead کا box کیا کر لے گا absorb کر لے گا اس کے آگے یہاں پر اس نے ایک lead کی sheet لگائی کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے alpha particle ایک beam کے form میں نکلے تو جو alpha particle یہاں lead کی sheet پر آئیں گے اس کو اس lead کی sheet نے absorb کر لیا اب یہاں سے alpha particle جو نکلیں گے وہ ایک beam کے form میں نکلیں گے یہاں اس نے ایک gold foil لگائی جس کی thickness تھی 10 to the power minus 5 centimeter جو کی بہت ہی کم ہے ٹھیک ہے تو gold foil سے نکلنے کے بعد یہاں ایک zinc sulfide کی screen ہے zinc sulfide کا کام ہوتا ہے اس پر جب بھی کوئی particle آکے ٹکراتا ہے تو جہاں پر collagen ہوتی ہے وہاں پر چمک بنتی ہے ٹھیک تو جیسے ہی alpha particle یہاں سے نکلتا ہے یہاں سے اس کو cross کرتا ہے تو اس نے دیکھا کہ کبھی جو ہے وہ یہاں پر چمک بنت رہی ہے کبھی zinc sulfide کی screen پر یہاں چمک بنت رہی ہے کبھی یہاں چمک بنت رہی ہے زیادہ تر بار اس نے observe کیا کہ جو چمک ہے وہ بیچ والی ریزن میں بنت رہی ہے اسیکسوال میتھڈز کتنے ٹائپ کی ہیں دیکھیں اسیکسوال میتھڈز میں دیکھیں گی فیزن ہے بڈنگ ہے اینڈ فرگمنٹیشن ہے فیزن کے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اورگنیزم کا بڈی ٹو اور مور پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا دیو ٹو سم انٹرنل فورسز اور پھر وہ بڈی پارٹس ڈیبلپ کریں گے نیو اورگنیزم میں جیسے بائنری فیزن کے کیس میں ٹو پارٹ میں ڈیویزن ہوگا ملٹیپل فیزن کے کیس میں مور دن ٹو پارٹ میں ڈیویزن ہوگا آگے یہ بائنری فیزن سیمپل ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ دیکھیں امیبہ کے کیس میں پھر ٹرانسورس ہو سکتا ہے جیسے پیرامیسیم کی کیس میں یہاں لانگیٹیوڈنل بھی ہو سکتا ہے جیسے یوگلینہ کے کیس میں اور ایک ابلک بائنری فیزن بھی ہوتا ہے جو کی سیریٹیم سیریٹیم نامک پروٹو جوون کے کیس میں پایا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیں ملٹیپل فیزن پایا جاتا ہے امیبہ میں اور پلازموڈیم میں اس کے علاوہ مونو سیسٹے جیسے پروٹو جوون میں نیکسٹ ہم دیکھیں گے بڈنگ بڈنگ کی پروسیس میں یہ ایکسٹرنل بڈنگ ہو سکتی ہے جو آرگنیجم کے باڈی سائز کے سرفیس پر ہوتی ہے اور انٹرنل بڈنگ ہو سکتی ہے جو باڈی کے بھیتر ایک انٹرنل بڈ کے فارمیشن کے تھرہو سمپن ہوتی ہے دن ایکسٹرنل بڈنگ فیوریبل کنڈیسن میں ہوتا ہے جیسے سپنجز کی باڈی سرفیس پر یا ہائیڈرا کی باڈی سرفیس پر اور انڈو جیناس بڈنگ جو ہوتا ہے وہ انفیوریبل کنڈیسن کے سمائے فریش وارٹر سپنجز کے کیس میں پایا جاتا ہے کلیر ہے اس کے آگے ہم بات کریں گے تو یہاں پر دیکھیں گے فراغمنٹیشن اور فراغمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں اورگنیجم کا بڈی ٹو اور مور فراغمنٹس میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے ڈیو تو سم ایکسٹرنل فورسز یہ ایک طرح کی انجری ہے اور وہ ری جنریشن کے کارنڈ ایکسٹرنل فورسز کیا کر ایکسٹرنل جو پارٹ ہوتے ہیں جو فراغمنٹس ہوتے ہیں وہ جا کر کے ڈیوہ کرتے ہیں نیو آرگنیم کی بڈی بے سو ان ریفرنس آب سل بول انیشیلی بیگن سی آتر موس پروٹکٹیو انیشیلی لیے 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 پروٹکٹ دی سیل آل لیویگ سیل سیل بول تو لیویگ ورڈ مہ سیل بول کہاں کہاں پریزن ہوتی ہے کونسے کنگم میں کیسے ہوتی ہے اس کو پیپٹیو گلائکن دین میکو پلازما گرم بات کریں لیویگ ورڈ کا ایکسپسن ہے ایک پروکریوٹک ایکسپسن جس میں سیل بول کی پریزن نہیں ہوتی ہے پروٹیسٹا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں پھوٹو سنتھیک پروٹیسٹا کرائیسوفائٹس ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ سیل بول سیلیسی کو prosecutors ڈ ڈ ڈ subject د ڈ بی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ � it allow two cells to join together this middle lamella primary cell wall and primary cell wall the primary cell wall the primary wall of this cell a the primary cell wall of this cell b and the middle lamina are not continuous altogether so jahaan یہ absent ہungے وہاں ایک particular point paul a particular site paul amni mentioned ki a plasma dismata اس قیمت وڈس میٹا کیلیتی نیست سے اسی بخواسطیق کا مہردہ ہے کیلیت گا سایتو پلازمک بریج یہ پلشم بخواسط اس میٹا کیلیتی نیست سے اسی بخواسطیق کلکولیٹ کرنا ہے بہت سمپل سا انٹیگریشن ہے کو سو سکوئر کا آپ چاہیں تو انٹیگریٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں تین بار انٹیگریشن کرنا پڑے گا کافی لندی ہو جائے گا تو اس کے بجائے دیکھیں ہم یہاں پہ king's rule apply کریں گے تو اگر میں king's rule یہاں لگا دیتا ہوں دیکھیں تو کیا بنے گا i کا value تو سب سے پہلے ہم x variable کیلئے لگائیں گے تو according to this ہم x کو replace کر سکتے ہیں a plus b minus x سے یہاں a اور b 0 اور 1 ہے تو ہم x کو replace کر سکتے ہیں کس سے 1 minus x سے similarly y کو بھی replace کر سکتے ہیں 1 minus y سے کیونکہ اس کے لئے بھی limit 0 سے 1 ہے اور z کو بھی replace کر سکتے ہیں 1 minus z سے تو یہ substitution جب آپ یہاں کر دیں گے تو آپ کو یہ اس طرح سے ملے گا یہاں بن جائے گا cos square of pi by 2 اور 1 sorry 1 minus x plus 1 minus z plus 1 minus z divided by 3 اور dx dy dz اب اس کو calculate کریں دیکھیں یہ 1 1 1 3 divided by 3 1 ہو جائے گا pi by 2 سے جب ہم multiply کریں گے تو i جو ہے وہ بنے گا 0 to 1 اور cos square of pi by 2 into 1 minus x plus y plus z by 3 اور اب اس کو اگر ہم multiply کر کے سوچتے ہیں دیکھو اندر تو cos pi by 2 minus theta والا form آ جائے گا جو کی convert ہو جائے گا sin theta میں اور یہ term آپ کو ایسے دکھائی دے گی sin square of pi by 2 x plus y plus z by 3 اور اس result کو ہم بول دیتے ہیں result number 2 اور یہ لے لیتے ہیں result number 1 اور دیکھیں اب اگر ان دونوں کو ہم add کر دیتے ہیں تو یہ بھی i کا value ہے تو دونوں add ہو کے ہو گیا 2i equal to تینوں limit سیم ہے 0 سے 1 تو یہ common ہو جائے گی اور جب دونوں function add ہو گے تو cos square of pi by 2 into this یہ add ہوگا sin square of pi by 2 into this تو دن کی value کتنی ہو جائے گی 1 اور 1 کا انٹیگریشن اگر آپ کرو گے 0 سے 1 میں تو بھی 1 آیا گا پھر سے کرو گے تو بھی 1 آیا گا تو فائنلی یہ 1 آ جائے گا اور اس کو سمپلی فائی کریں تو i کا value نکل کے آیا half find the condition when the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 r in ratio m is to n تو اس کے solution دیکھو کس طریقے سے اپنے کو relation find out کرنا ہے ان میں condition نکال لی ہے coefficients میں a coefficient کیا یہاں پہ a b c ہے تو solution کیا ہے اس کا دیکھو ax square plus bx plus c is equal to 0 equation لکھا ہم نے roots کس form میں دے رکھیں roots are in ratio m is to n تو roots ہم لیتے ہیں اس کے m alpha n alpha اس form میں ہم دونوں اس کے roots لے لیتے ہیں اب اس پہ sum of the roots کیا آئے گا sum of the roots sum of roots so that is minus b upon a تو یہاں سے آپ کے پاس میں alpha کی value نکال لو minus b upon a m plus n آئے گا تو alpha کی value جب اس میں رکھا تو ہمارے پاس میں کیا ہے mn minus b upon a m plus n whole square is equal to c upon a so mn b square یہ minus کیا ہے minus اس کا square ہوگا تو plus کا ہو جائے گا clear ہے تو اب اس میں کیا آئے گا a m plus n whole square either a تو c upon a so here mn b square upon m plus n whole square so this is condition is ac is equal to 1 so b square upon ac is equal to m plus n upon mn whole square so this is the required condition